اور اب بات کر لیتے ہیں سموک کے حوالے سے لاہور آج بھی سموک کی لپیٹ میں ہے ائر کوالٹی انڈیکس تین سو پچپن تک ریکارڈ کیا گیا پجام حکومت کے جانب سے سرکاری ملاسمین کو سائیکل پر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ ٹیلنڈ نیوز لاہور سمنا کمال سے جی سمنا بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے اور کیا حکومتی احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے جی بلکل بات کیجئے اگر شہر لاہور کے موسم کی تو ہیستہ ہیستہ سردی کی طرف جا رہا ہے لیکن سردی کے ساتھ ساتھ شہر لاہور کو اس موگ نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ فضائی علودگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج شہر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو پچپن تک ریکارڈ کیا گیا ہے فضائی علودگی کے پیش نظر شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور گلے میں خراش جیسی کافی زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں اور ایسے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور نکلتے وقت گلاسز اور ماسک کا استعمال لازمی کریں جبکہ حکومت کے جانب سے اقدامات فضائی علودگی کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا گیا ہے جبکہ اس وقت اگر میں درجہ حرارت کی بات کروں تو درجہ حرارت اس وقت 19 دگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ موسم آج کافی زیادہ خوشک ہے اور محکمہ موسم یاد کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے تک شہر لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور موسم بھی خوشک رہے گا